السلام علیکم دوستو آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنے پرنٹر کو کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں دوستو یہ میرے پاس ایچ پی کا پرنٹر ہے ایچ پی لیزر جیٹ تیرہ بیس اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر کے آپ کو بتاؤں گا کس طرح ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے ایک سے ساتھ یہ پاور کیبل یہ پاور کیبل ٹیج کر دیں اس کے بعد یہ ڈیٹا کیبل یہ ڈیٹا کیبل اس کے ساتھ ٹیج کر دیں کھیک ہے دوستو اور یہ ڈیٹا کیبل کا دوسرا سیرا اپنے کمپیوٹر کی یو ایس پی پورڈ میں لگانا ہے یہ اس کے لائٹ آن ہوگی کہ کمپیوٹر پرنٹر آن ہوگیا ہے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستو ساتھ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کو مل سکے یہ میں اس کے اندر پیپر لگا رہا ہوں پریے کے اندر ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے پیپر اس میں لگا دیا یہ اس کی گرین لائٹ آن ہوگی کہ پیپر اس کے اندر لگ دیا ہے اب اس کی میں نے یو ایس پی کی بل کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر دے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپیوٹر میں کس طرح اس کو انسٹال کرنا ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم نے اس کو کمپیوٹر میں انسٹال کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے ونڈو اوپن کرنی ہے کہ یہاں ہم نے سافٹر رکھا ہے یہ پرنٹر کا سافٹر ہے یہ میرے پاس پرنٹر ڈرائیور اس کو میں اپن کرتا ہوں تو یہ میرے پاس سافٹر پڑا ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کیا تو اس کو اوپن کریں گے یہ آپشن آگئی اب میں اس کو انزیپ کرتا ہوں انزیپ پہ کلک کیا تو یہ سامنے آگئے کہ انتیس فائلیں انزیپ سکسیسفول اس کو اوکے کریں گے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں تو اس کے بعد مائی کمپیوٹر پہ کلک کرنا مینج پہ کلک کرنا دوبارہ تو یہ نئی ونڈو ہماری اوپن ہو گئی ہے یہاں ڈیوائز مینج پہ کلک کرنا تو دوستو یہ میں نے پہلے انسٹال کیا ہو اس لئے یہ یہاں شوہ ریک پرنٹر یہ تیرہ بیس سیریل تو آپ نے یہ انسٹال نہیں کیا ہوا تو اس طرح یہ جس طرح یہ بیوڈو کے اوپر یلو نشان آیا اس طرح آپ کے کمپیوٹر میں نشان آئے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے جب تیرہ بیس اس طرح شوہر اس کے اوپر کلک کرنا یہ اپ ڈیٹ ریور سافٹر اس کے اوپر کلک کرنا تو یہ نئی ونڈو ہماری اوپن ہو گئی ہے تو یہ بروز مائی کمجوٹر اس کے اوپر کلک کرنا پھر بروز پر کلک کرنا تو یہ سی انزیپ ہو کے مارے سی میں فائل گئی تھی اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں دیکھ لینا کہ کہاں ہمارا تیرہ بیس پڑا ہے یہ ایچ پی لیزر جیٹ تیرہ بیس اس کے اوپر کلک کریں گے اوکے کریں گے اور پھر نیکس کرنا تو دوستو ہمیں یہ بتا رہا کہ آر اڑی پہلے یہ انسٹال ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ میرے ایک دوست نے فرمیش کی تھی کہ یار مجھے اس کے بارے میں معلومات دیں تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے کہا کہ جس کو اس کے بارے میں علم نہیں تو سب کو پتا چاہ جائے دوستو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہم نے پرنٹ نکالنا اس کا تو دوستو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ پرنٹ یہ ہمارا انسٹال ہوا ہے کہ نہیں ہمیں ڈیوائز اینڈ پرنٹ پر کلک کریں گے تو تھوڑا ٹیم لے گا اس کے بعد ہمارا یہ وینڈو اوپن ہو جائے گی دوستو یہ تو میرے پاس کافی سارے پرنٹر انسٹال ہوئے ہیں تو چیک کرنا ہے کہ انسٹال ہوا ہے کہ نہیں تو یہاں ہمارا پرنٹر شو ہو جائے گا یہ میرے پاس کافی سارے پرنٹر انسٹال ہوئے ہیں تو یہ پرنٹر ہے تیرہ بیس تو اگر آپ نے یہ ایک ہی استعمال کرنا تو اس کے اوپر کلک کریں گے یہ سیٹی ڈیفالٹ کی آپشن ہے اس کے اوپر کلک کر دیں تو اس کے اوپر یہ گھڑ کا نشان لگ جائے گا جس طرح اس کے اوپر لگا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب میں بتاتا ہوں کس طرح آپ نے کمانڈ دینی ہے اس کی جس چیز کا ہم نے پرنٹ نکالنا اس کو اوپن کریں گے تو یہ سیمبل پچچر اس کے اوپر کلک کیا اس میں کوئی بھی تصویر جس کا اپنے پرنٹر نکالنا ہو پرنٹر کلک کریں گے تو یہ پرنٹر یہاں شو ہو جائے گا اگر آپ نے بھی اور کوئی انسٹال کیا تو وہ بھی یہاں شو ہو جائے گا تو اپنے جون سا پرنٹر استعمال کرنا اس کو اوپر کلک کریں گے تو یہ پیپر سیاد ہے اس کے بعد پرنٹ پر کلک کریں گے تو یہ پرنٹر نکال دے گا ٹھیک ہے دوستو یہ بلکل سانسا کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ٹھیک ہے